پاکستان میں بیروزگار پی ایچ ڈی افراد کی تعداد تین ہزار تک پہنچنے کا بڑا انکشاف ہوا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پی ایچ ڈی افراد کو یونیورسٹیز میں نوکریاں دلوانے میں ناکام ہو گیا لاہور سمیت ملک بھر میں بیروزگار پی ایچ ڈی افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پی ایچ ڈی بیروزگار کی تعداد تین ہزار ہو گئی ہے ایچ ڈی ایسی نے دو ہزار نو میں پی ایچ ڈی افراد کو یونیورسٹیز میں تائینات کرنے کی پالیسی جاری کی تھی تاہم ایچ ڈی ایسی پی ایچ ڈی افراد کو نوکریاں کی فراہمی کے لیے اپنی پالیسی پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہے ایک طرف ملک کی سرکاری یونیورسٹیز میں پینتالیس ہزار نون پی ایچ ڈی اسادزہ تائینات ہیں تو دوسری جانے پی ایچ ڈی افراد روزگار سے محروم ہیں پی ایچ ڈی اسوسییشن آف پاکستان نے بیروزگار افراد کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ایچ ڈی سی نے گیارہ سال بعد اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے جنوری دو ہزار بیس میں بیروزگار پی ایچ ڈی افراد کے لیے ایک مہینہ ٹریننگ کی شرط آئیت کی پہلے فیس میں دو سو پی ایچ ڈی افراد کی ٹیچنگ کے لیے آن لائن ٹریننگ مکمل کی گئی یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے ٹریننگ کرانے کے باوجود ایچ ڈی سی یونیورسٹیز میں تائیناتیاں نہ کرا سکی پی ایچ ڈی اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر سید حیدر علی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بیروزگار پی ایچ ڈی افراد کے لیے پالیسی بنائے ان بیروزگار تعلیم یا افتگان کے لیے اقتصادی پیکچ کا احلان کیا جائے گا